حفاظت کی دعائیں جو ہم نے شروع کی تھی اس میں آج ہم سورة البقرہ کی آخری دعایات کی فضیلت پڑھیں گے نمبر دو دعا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا وعتعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفعنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زور کی آواز سنی جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو انعائد ہوئے ہیں آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیئے گئے اور دوسری سورة البقرہ کی آخری آیات کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے یعنی اس کو پڑھ کر اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف پر فضیلت بخشی جیسے رات ساری برابر نہیں رات کا آخری حصہ اپنے فضیلت کے اعتبار سے باقی رات پر بھاری ہے یعنی سہری کا وقت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے اللہ مبارک لی امتی فی بکو رہا یعنی صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے باز پر فضیلت دی آمال میں بھی اللہ تعالی نے باز آمال کو باز آمال پر فضیلت دی اسی طرح قرآن مجید کی باز آیات کو باز پر فضیلت دی گئی حالانکہ کلام سارا اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے لیکن باز جسہ باز سے زیادہ برکت والا ہے حالانکہ سب میں ہی خیر ہے سارے میں خیر تو اسی میں سورت الفاتحہ کا ایک خاص مقام ہے اور سورت الفاتحہ جو ہے اس کو سورت شفاہ بھی کہا گیا ہے رقیہ بھی کہا گیا ہے اس کو ہر نماز میں پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور پھر اس کو پڑھ کر اگر دم بغیرہ کیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے جب صحابہ اکرام میں سے کسی ایک نے راستے میں کسی سفر کے دران ایک قبیلے کے سردار کو جب بچو کاٹ گیا تو اس پر دم کیا تو اس کو آرام آ گیا جبکہ اس کو کسی اور چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ جو خصوصیت صورت الباطحہ کے اندر ہے وہ کسی اور حصے میں اس طرح نہیں ہے اسی طرح صورت البقرہ کی آخری دو آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ان کی ایک فضیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شاہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو آپ صدرت المنتحہ تک پہنچیں زمین سے جو کچھ بھی چڑتا ہے وہ یہی آکر ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہی ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا از یخشہ صدرت ما یخشہ جب دھان پر رہا تھا صدرہ کو جو کچھ کے دھان پر آتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر جو روشنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے عبداللہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے وہ جو اوپر چھا رہا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں دی گئی تھی ایک تو پانچ نمازیں دوسری صورت البقرہ کہ یہ آخری آیات اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے جو شرک نہ کرے تو یہ تین چیزیں ملی تھی جن میں نماز کے ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے مزید وضاحت سے حدیث بھی ہیں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورت البقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے باقی انبیاء کو نہیں دی گئی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے نوبان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیات اتاری جن کے ساتھ سورت البقرہ کو ختم کیا کب کی بات ہے یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کی بات قلم کب پیدا ہوا تھا پچاس ہزار سال پہلے باقی چیزوں کی تخلیق کے جس گھر میں تین رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورت البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئی یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئیں اور پھر کوئی فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہمیں پتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچیں اسی سے آپ سوچیں کہ دنیا میں چالیس سال ایک جیل میں گزارنا ایک بحشتنات تصور لگتا کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن قبر میں کچھلا جاتا مٹی کے نیچے بھول گئے سب کون گیا کیا ہوا وہاں تو کسی کی چیخ بھی باہر نہیں سنائی دینی اور لوگ کیسے کیسے غلط کام کر رہے ہیں خود ہم پتہ نہیں کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے تو بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہے کہ اللہ ایسی ہمارے اوپر آزمائش نہ لانا ایسی مشکت نہ آئے کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکے چاہے وہ کوئی بیماری ہو کوئی مرض ایسا ہو آپ دیکھیں کہ بعض بیماریوں میں پین ہوتی ہے بعض میں تکلیف ہوتی ہے ناقابل برداشت حد تک تکلیف ہوتی ہے اس وقت انسان کے لئے صبر کرنا اور اپنے واپ کو کنٹرول میں رکھنا کہ مو سے کوئی غلط بات نہ نکلے اور اگر مو سے تو چھوڑے دماغ میں بھی برا خیال نہ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک نہ مرو جب تک تمہارا حسنِ ذن اللہ کے بارے میں نہ ہو اس کا مطلب نہیں کہ موت اپنے ہاتھ میں لے لو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت تم اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو تو تمہیں موت آئے لیکن آپ کو پتہ ہے جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے تو گمان اچھا رکھنا سب سے مشکل کام ہے بہت مشکل اس وقت مایوسی کی طرف سوچ ہو جاتی فورا تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے اللہ ہم پہ وہ بوجھنا ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہم بہت کمزور انسان ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے وعفونا وغفر لنا ورحمنا یہ جو تین لفظ ہیں جب انسان پڑتا ہے تو سوچتا ہے یہ ایسا کیوں ہے ماف کر دے بخش دے رحم کر کیونکہ یہ بہت شدید ضرورت ہے ہماری کہ اللہ ہم کو ماف کر دے ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں یعنی اس میں تاقید اور تقرار ہے وعفونا وغفر لنا ورحمنا اگر شعوری طور پر ہم ہر روز پڑھیں کم از کم ایک دفعہ تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے انت مولانا فانسرنا على القوم الكافر تو ہمارا مولا ہے تو دنیا میں بھی تو ہمیں کافر لوگوں پر مدد دے تو اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ